آج جو میں آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں وہ ہے یوٹیوب سے جیسا کہ دوستو نئے چینل آپ نے بنایا ہے اور یوٹیوب پر آپ کو ویوز نہیں آ رہے ہیں اور لوگ آپ کی چینل کو زیادہ ویزٹ نہیں کر رہے تو ایسے میں کیا کیا جائے دوستو وہ اپائے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو اگر سبب رائب نہیں کیے تو پلیس چینل کو سبب رائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو دوستو بتانے چاہوں گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ آپ اپنی ویڈیوز پر جائیے جو بھی آپ کی ویڈیوز ہیں اس کی ایڈیٹ کے اوپسن کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیٹ اوپسن بھی جیسی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سب سے پہلے آپ کو ہیڈنگ رہتے ہیں جہاں پر آپ کے ٹائٹل لکھے ہوتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ڈسکرپسن ہوتا ہے ڈسکرپسن کے بعد آپ کو آتا ہے سب سے لاشٹ میں آپ دیکھیں وہاں پر لوکیشن کا دکھاتا ہے مطلب ستان ہندی میں ستان لگا رہتا ہے اور انگریجی میں لوکیشن تو آپ کو لوکیشن پلس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ وہاں پر کلک کرتے ہیں وہاں پر کئی سارے آپسن آتا ہے آپ کے لوکیشن سو کرتا ہے تو آپ کو ہاں پر ٹرینڈنگ ناو لکھنا ہے دوستو پلیز دھیان دیں ٹرینڈنگ ناو سپلنگ دھیان میں ٹرینڈنگ ناو جیسے لکھتے ہیں وہاں پر وہ آپسن آپ کو آجاتا ہے وہ آپ کو سیلک کرنا ہے جیسے آپ ٹرینڈنگ ناو سیلک کرتے ہیں تو وہ آپ کے ویڈیو کو اب کچھ لوگ یہ جاننا چاہیں گے ٹرینڈنگ ناو کا مطلب کیا ہے دوستو ٹرینڈنگ ناو کا مطلب آپ کا لوکیشن جو وہاں پر بائی ڈی فارٹ رہتا ہے وہ آپ کی ایریا کا رہتا ہے جیسے کہ آپ علاوات کے تو آپ کا علاوات کس ہو کر رہا ہم چاہتے کہ ہماری ویڈیو مہراشت اکتر پردیس ہر جلے میں ہر سہر میں ہر بھارت میں دیکھ جائے تو ٹرینڈنگ ناو جیسے ہی آپ لکیشن ساروزینک ہو جاتا اور ویڈیو آپ کی ساروزینک گروپ سے سبھی لوگ سرچ کر سکتے ہیں اس لئے یہ ٹرینڈنگ ناو لکھا جاتا ہے جیسے ہی آپ ٹرینڈنگ ناو لکھتے ہیں آپ کا لوگیشن ساروزینک گروپ سے ہو جاتا ہے اور پورے بھارت میں دیکھتا ہے تو دوستو اس طریقے سے بھی آپ اپنے ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اور تیجی سے view کرا سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اور آئیڈیا پسند آئے تو پلیس شیئر کرنا نہ بھولیں